موسیقی 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 آپ نے بہت اچھے سے سنا سب کو بہت اچھے سے سنا لیکن اگلی بات میں جو کہنے جا رہا ہوں میرے شورہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے اگر میں نے نائنصافی نہ کی ہو کسی کے ساتھ تو آپ سب بھی مجھے تعلیہ بجا کر پیار مضربت دے سکتے ہیں میں پڑھنا ہوں سنے گا کہ خون وہے نہ اپنوں کعب اور نہ کوئی دنگا ہو اور نہ کوئی دنگا ہو ایک ہاتھ میں آبِ زمزم ایک ہاتھ میں گنگا ہو تعلیہ کمزور ہے تعلیہ کمزور ہے پورا مجمع ایک بہت زوردار تعلیہ بجا کے استقبال آپ آئیے کہ خون وہے نہ اپنوں کعب اور نہ کوئی دنگا ہو اور نہ کوئی دنگا ہو ایک ہاتھ میں آبِ زمزم ایک ہاتھ میں گنگا ہو ایک ہاتھ میں گنگا ہو جس کو جتنا پیار ہے زیش سے یہ وہی جانے لیکن دریا پروالو اب تہیار رہنا کہ ایک ہاتھ میں آبِ زمزم ایک ہاتھ میں گنگا ہو ایک ہاتھ میں گنگا ہو جس کو جتنا پیار ہے زیش سے یہ وہی جانے لیکن میرا تو ارمان یہی ہے میرا کفن تیرنگا ہو خون بھے ارے بھا بھائی بھا 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 بہت خوب بھائی بھا 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 دیکھئے چچا بھی آنگے ماشاءاللہ چچا نے ہی مشارہ پورا اٹھایا تھا اللہم دلیلہ ان کی دعائیں سمجھ لیجئے شاملے حال رہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں کا سفر ہوگا انشاءاللہ دیکھئے سب میرے بڑے ہیں بزرگ ہیں میں پوری رات اس لئے ہنسی مزاگ کرتا رہا کیونکہ لوگ کم تھے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ کہیں سے بور نہ ہوں اور آپ سب کنیکٹ رہے ہیں ورنہ میں بھی سج بتاؤں مشاروں میں تعلیہ لوٹنے کیلئے جانا جاتا ہوں وہ الگ بات ہے کہ آپ مجھے نظامت کی سین پر بٹھا دیا گیا لیکن مشارہ کامیاب رہا میں پڑھ رہا ہوں ان سارے مسائل پر بات کروں گا ابھی تو انیل بھائی کا حساب کرنا ہے چچا وہ ساری بات کروں گا میں وہ بات بھی کروں گا جو آپ کے چہرے پر سرطر سالوں کا درد میں دیکھ رہا ہوں میں انشاءاللہ ان سارے مسائل پر بات کروں گا میں پڑھ رہا ہوں سنیے گا کہ خون بہے نہ اپنوں کعب اور نہ دو اور نہ کوئی دنگا ہو اور نہ کوئی دنگا ہو ایک ہاتھ میں آبِ زمزم ایک ہاتھ میں گنگا ہو جس کو جتنا پیار ہے ریش سے یہ وہی جانے لیکن میرا تو ارمان یہی ہے میرا کفن ترنگا ہو لیکن دریا پروالو ہمارا ملک ہندوستان بہت خوبصورت ہے صرف دو کام کر لیجئے عظیم اللہ بھائی تو انشاءاللہ ہمارا ملک سونے کے چڑیا تھا ہے اور رہے گا انیل بھائی کون سے کام کرنے ہیں آپ کا یہ بچہ یہ طالبِ علم صدرِ محترم تشریف فرمائے ان کی حاضری میں اصفار صاحب ان کی حاضری میں ایک بات بڑی ذمہ دارے کے ساتھ کہتا ہوں کیا دو کام کرنے ہیں پوری رات کے مشاعرے کرنی چھوڑ دو کام ہم کو کرنے ہیں کہ ایک ہاتھ میں آبِ زمزم ایک ہاتھ میں گنگا ہو ایک ہاتھ میں گنگا ہو کون سے دو کام سنیے دلیا پر والو کہ جتنا تیرا اتنا میرا سب کو یہ بتلایا جائے سب کو یہ بتلایا جائے آنے والی آنے والی نسلوں کو اور نہ یوں بھٹکایا جائے اور نہ یوں بھٹکایا جائے دیش میں ہندو مسلم کا جو زہر پروسا کرتے ہیں تریہ پروالو رہار بھائی نے ایک بات کہیں کہ اگر اس میفل میں بیٹھا ہوا ایک بھی شخص کھڑا ہو گیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ مشاعرہ کامیاب ہو گیا میں نہیں کہوں گا کہ آپ کھڑے ہوئے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو اپنے ملک سے محبت ہے اور ہمارے دیش کا یہ صحیح سلوشن ہے تو میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس بات پر ایک بھی ہاتھ خاموش نہیں رہیں گے میں پڑھ رہا ہوں چچا آپ کی دعائیں میں چاہچا ہوں میں آپ کی پیشانی پہ جو ستر سالوں کا درد دیکھ رہا ہوں آپ کے ماتھی کے چھوڑیوں میں میں وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں سنیے گا کہ جتنہ تیرا سنیے جتنہ تیرا صدر صاحب صدر صاحب بچہوں سن لیں گے اچھا لگے گا صدر صاحب مطنگوش ہیں کہ جتنہ تیرا اتنا میرا سب کو یہ بتلایا جائے سب کو یہ بتلایا جائے آنے والی نسلوں کو اور نہ یوں بھٹکایا جائے اور نہ یوں بھٹکایا جائے دیش میں ہندو مسلم کا جو زہر پروسہ کرتے ہیں دیش میں ہندو مسلم کا جو زہر پروسہ کرتے ہیں ایسے نیتاؤں کو پہلے فانسی پر لٹکایا جائے واہ موقع موقع غنیمت دیکھ چچا نے ٹوپی پہنا چچا زندہ ان کا پیار ہے سنیں کہ جتنا تیرا اتنا میرا اب چچا اتارلو نا یہ رکھ لینا ہو پھر آپ کو انشاءاللہ میں یہ واپس ضرور کروں گا کہ جتنا تیرا اتنا میرا سب کو یہ بتلایا جائے سب کو یہ بتلایا جائے آنے والی نسلوں کو اب اور نہ یوں بھٹکایا جائے اور نہ یوں بھٹکایا جائے دیش میں ہندو مسلم کا جو زہر پروسہ کرتے ہیں ایسے نیتاؤں کو پہلے فانسی پر لٹکایا جائے پہلا کام یہ تھا ایک کام اور کرنا ہے اور وہ کام کیا ہے دریا پلوالو آپ ایک چیز دیکھتے ہیں بھائی جان ہر شام ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی بی پر تیتر لڑتے ہیں ایسے لڑتے ہیں ایسے لڑتے ہیں دریا پلوالو کہ لگتا ہے کہ ٹی بی توڑ کے باہر آ جائیں گے میں ایک شیر پڑھتا ہوں سنیے گا کہ ایسے نیتاؤں کو پہلے فانسی پر لٹکایا جائے فانسی پر لٹکایا جائے کہ نفرت کے انوچے اٹھتے شولوں کو بھی مند کرو شولوں کو بھی مند کرو جس کی جتنی حد ہے اس کو اس حد میں پابند کرو پابند کرو اس حد میں پابند کرو فرض کلم کا پھول جو سرکاروں کے تلال بنے ایسے ٹی بی چینل ایسے اخباروں کو بند کرو کہ نفرت کے انوچے اٹھتے شولوں کو بھی مند کرو شولوں کو بھی مند کرو جس کی جتنی حد ہے اس کو اس حد میں پابند کرو اس حد میں پابند کرو اس حد میں پابند کرو فرض کلم کا پھول کے جو سرکاروں کے تلال بنے ایسے ٹی بی چینل ایسے اخباروں کو بند کرو میں نے بار بار ایک بات کہی کہ میں سب سر سالوں کا جو درد آپ کی پیشانیوں پر دیکھ رہا ہوں اس پر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں انیل بھائی میں نے ابھی تک جو بھی پڑھا وہ صرف دمرو بجایا لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ پوری رات بیٹھے رہے میری ایک شکایت میرا ایک ملال ہے اور وہ ملال میرا نہیں وہ ملال ان داڑی والوں کا ہے وہ ملال ان ٹوپی والوں کا ہے یہ ملال ان کا ہے جن کے کنبے کے علماء دلی سے لے کے پشاور تک اس دیش کو آزاد کرانے میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جن درختوں پر لٹکائے نہیں گئے تب میں ایک ملال درج کرواتا ہوں اگر میرا ملال درج ہو تو مجھے آپ کی دعائیں ملنی چلیے میں پڑھ رہا ہوں کہ ایسے نتاؤں کو پہلے فانسی پر لٹکایا جائے فانسی پر لٹکایا جائے سنیے گا کہ اپنے گھر میں اپنوں سے ہم ہر پل تانے سہتے ہیں ہر پل تانے سہتے ہیں زخم رفو کرتے ہیں اپنے اور ہم زندہ رہتے ہیں کہ اپنے گھر میں اپنوں سے ہم ہر پل تانے سہتے ہیں ہر پل تانے سہتے ہیں زخم رفو کرتے ہیں اپنے اور ہم زندہ رہتے ہیں اور ہم زندہ رہتے ہیں ہم سے زیادہ تانے سہتے ہیں دار وطن سے کون کرے گا یہ بولو سہتے ہیں انیل بھائی ہمے پتہ نہیں کیوں حجب المجاہدین سے جوڑ دیا جاتا ہے انیل بھائی ہمے پتہ neeیں کیوں لشکر تیبہ سے جوڑ دیا جاتا ہے انیل بھائی ہمے پتہ نہیں کیوں اسامہ بن لادین سے جوڑ دیا جاتا ہے انیل بھائی میرا ملال یہ ہے کہ اگر جوڑنا ہے تو ہمیں جوڑا جائے اشفاق اللہ سے اگر جوڑنا ہے تو ہمیں جوڑا جائے عبدالطلیس سے انیل بھائی اگر جوڑنا ہے تو ہمیں جوڑا جائے برگیڈیر عثمان سے انیل بھائی اگر جوڑنا ہے تو ہمیں جوڑا جائے کرنل اسرار سے اور انیل بھائی اگر جوڑنا ہے تو ہمیں جوڑا جائے رامشورم کے ملاح کے اس بیٹے سے جو اپنی ناؤں میں تیر تھیاتیوں کو بٹھا کر درشن کرانے کے لیے جائے کرتا تھا اور جتنی دیر تک تیر تھیاتی درشن کیا کرتے تھے اتنی دیر تک اس ناؤں میں پیٹھ کر فیزکس اور کمیسٹری کی کتاب پڑھتا تھا اس غربر میں بھی پڑھائی کر کے ایک دن اس دیش کا سب سے بڑا سائنٹیسٹ بنتا ہے اور اس دیش کو فرماڑو سب پن کرواتا ہے انیل بھائی اگر جوڑا ہے تو ہمیں جوڑا جائے پاگل سے اس شخصے جسے ہم اے پی جی اے دل کلام کہتے ہیں تب پڑھتا ہوں کہ اپنے گھر میں اپنوں سے ہم ہر پلتانے سہتے ہیں ہر پلتانے سہتے ہیں زخم رفو کرتے ہیں اپنے اور ہم زندہ رہتے ہیں اور ہم زندہ رہتے ہیں ہم سے زیادہ پیار وطن سے کون کرے گا یہ بولو کر کے تیم ممیس میٹی سے ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں اپنے گھر میں دوستو بہت بہت شکریہ میں ایک نظم آپ سب کی حاضر میں پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ سب کی دعائیں مانتا ہوں سنیے گا کہ غفلت کی نیدوں میں سوئی بے سدھ بھی کی بلی سے سنیے مزا آئے گا سارے سوال اس میں سمیٹ رہا ہوں سنیے کہ غفلت کی نیدوں میں سوئی بے سدھ بھی کی بلی سے پوچھ رہا ہوں گی بہری اور نٹھلی دلی سے کہ غفلت کی نیدوں میں سوئی بے سدھ بھی کی بلی سے پوچھ رہا ہوں گی بہری اور نٹھلی دلی سے مدھوشی کی نیدوں سے تو آنکھیں کب یہ کھولے گی مجھے پتا اے دلی آخر کس دن تو اب بولے گی اب آپ سب جاگی اور مشاہرے کو مشاہرہ بنائیے میں پڑھ رہا ہوں کہ غفلت کی نیدوں میں سوئی بے سدھ بھی کی بلی سے پوچھ رہا ہوں گی بہری اور نٹھلی دلی سے مدھوشی کی نیدوں سے تو آنکھیں کب یہ کھولے گی مجھے پتا اے دلی آخر کس دن تو اب بولے گی غفلت کی نیدوں میں سوئی بے سدھ بھی کی بلی سے پوچھ رہا ہوں گی بہری اور نٹھلی دلی سے مدھوشی کی نیدوں سے تو آنکھیں کب یہ کھولے گی مجھے پتا اے دلی آخر کس دن تو اب بولے گی ہم کسے امید کریں آخر کس کی سرکار میں لاشوں کے سوتاگر بیٹھے دلی کے دربار میں تالیاں کمزور ہیں تالیاں کمزور ہیں تریا پروالو کہ غفلت کی نیدوں میں سوئی بے سد بھیگی بلی سے پوچھ رہا ہوں گی پہری اور نٹھلی دلی سے مدھوشی کی نیدوں میں تو آنکھیں کب یہ کھولے گی مجھے پتا اے دلی آخر کس دن تو اب بولے گی غفلت کی نیدوں میں سوئی بے سد بھیگی بلی سے پوچھ رہا ہوں گی پہری اور نٹھلی دلی سے مدھوشی کی نیدوں سے تو آنکھیں کب یہ کھولے گی مجھے پتا اے دلی آخر کس دن تو اب بولے گی ہم کسے امید کریں آخر کس کی سرکار میں لاشوں کے سوداغر بیٹھے دلی کے دربار میں میں ایک بات کہنے کی حمد کر رہا ہوں اور میری حمد پہ دات دینا میں پڑھ رہا ہوں سنیے گا کہ لاشوں کے سوداغر بیٹھے دلی کے دربار میں آپ بزرگ ہیں آپ نے ایک لمبی زندگی جی ہے آپ کے بچپن میں بھی جو حالات رہے ہیں جوانی میں جو رہے ہیں اور اب برحابے میں جو ہیں اگر اس کو میں نے سمیٹھنے کی کوشش کی ہو اپنے سبھی بڑوں کی حاضری میں تو میں آپ کی دعائیں مکتا ہوں سنیے گا کہ لاشوں کے سوداگر بیٹھے دلی کے دربار میں کیوں بیٹھے کہ کبھی سیاست پاکیزہ اور امن کی دے بھی ہوتی تھی اشفاق اللہ گاندھی کی تہزیم میں لپٹی ہوتی تھی کبھی سیاست پاکیزہ اور امن کی دے بھی ہوتی تھی اشفاق اللہ گاندھی کی تہزیم میں لپٹی ہوتی تھی پر اب گندے ہاتھ میں بڑھ کر بن بیٹھی بازارو ہے شام ڈھلے اب اس منڈی میں بکتی مدیرہ تارو ہے مظلوموں کی چیخ نہیں پڑتی ہے ان کے کانوں میں دریہ پروالو اگلی بات جو میں کہنے جا رہا ہوں اگر سچ ہو تو اس میں فلم میں پیٹھا ہوا ہے کہ ایک شک مجھے بتائے میں پڑھ رہا ہوں کہ کبھی سیاست پاکیزہ اور امن کی دے بھی ہوتی تھی اشفا کلا گاندھی کی تہزیم میں لپی ہوتی تھی پر اب گندے ہاتھ میں پڑھ کر بن بیٹھی بازارو ہے شام ڈھلے اب اس منڈی میں بکتی مدیرہ تارو ہے مظلوموں کی چیخ نہیں پڑتی ہے ان کے کانوں میں مظلوموں کی چیخ نہیں پڑتی ہے ان کے کانوں میں مجلوموں کی چیخ نہیں پڑتی ہے ان کے کانوں میں بدے ہوئے ہیں ہفتے ان کے کتباتی اور تھانوں میں بدے ہوئے ہیں سنیے مزا رہے نا کہ کبھی سیاست پاکیزہ اور امن کی دے بھی ہوتی تھی اشفاق اللہ گادھی کی تہزیم ملی ملی ہوتی تھی پر اب گمدے ہاتھ میں پڑھ کر بن بیٹھی بازارو ہے شام ڈھلے اب اس منڈی میں پکتی مدیرہ دارو ہے مجلوموں کی چیخ نہیں پڑتی ہے ان کے کانوں میں بدے ہوئے ہیں ہفتے ان کے کتباتی اور تھانوں میں فٹ پاتوں پر بھوگ سے کوئی مرتا ہے تو مر جائے اب اگلی بات سنیے کہ فٹ پاتوں پر بھوگ سے کوئی مرتا ہے تو مر جائے لیکن یہ تو ڈینر کریں گے خود خواہی پسٹار میں لاشوں کے سوداگر بیٹھے دلی کے دربار میں لاشوں کے سوداگر بیٹھے دلی کے دربار میں آج کے سو سال پہلے ایک شاعر نے ایک شیر کہا تھا ایک شاعر نے ایک شیر کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے دوستہ ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستہ ہمارا لیکن جب شاعر نے یہ شیر کہا تو اسی کے کچھ پاتھ ایک شیر اور کہا آنیل بھائی شیر یہ کہا کہ وطن کی فکر کرنا دا مسیبت ہی والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں اور نہ سملو گے تو مٹ جاؤ گے ہیں دوستہ والوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہوں میں تب ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں سنیے گا کہ لاشوں کے سوداگر بیٹھے دلی کے دربار میں کہ دیش کبھی سونے کی چڑی آپن کر پنکھے ہلاتا تھا ہندو مسلم سکھی سائی سب کو گلے لگاتا تھا لیکن کرسی کی خاطر گردن ہی اس کی کار دیئے مندر مسجد کے جھگڑوں میں دو بھائی کو بار دیئے دیش کبھی سونے کی چڑی آپن کر پنکھے ہلاتا تھا ہندو مسلم سکھی سائی سب کو گلے لگاتا تھا لیکن گرسی کی خاطر گردن ہی اس کی کاٹ دیئے مندر مسجد کے جھگڑوں میں دو بھائی کو باٹ دیئے اب کے ول سہمے سے میں حالات دکھائی پڑتے ہیں کہیں بڑی بر اور کہیں میں وات دکھائی پڑتے ہیں دیش کبھی سونے کی چڑی آبت کر پنکھے ہلاتا تھا ہندو مسلم سکھ کی سائی سب کو گلے لگاتا تھا لیکن گرسی کی خاطر گردن ہی اس کی کاٹ دیئے مندر مسجد کے جھگڑوں میں دو بھائی کو باٹ دیئے اب کے ول سہمے سے میں حالات دکھائی پڑتے ہیں کہیں مڑی بر اور کہیں میں وات دکھائی پڑتے ہیں اب کے ول سہمے سے میں حالات دکھائی پڑتے ہیں کہیں مڑی بر اور کہیں میں وات دکھائی پڑتے ہیں قتل کریں بچوں کا کوک میں ازدل لوٹیں سڑکوں پر قتل کریں بچوں کا کوک میں ازدل لوٹیں سڑکوں پر کروا کر دنگے خود گھومے مہنگی ایسی کار میں لاشوں کے سودا گر بیٹھے دلی کے دربار میں آخری بند جو میں کہنے جا رہا ہوں انیل بھائی وہ آنے والے وقت کے لیے آپ کے لیے ایک پیغام ہے اور اس پیغام کو لے کر جائیے کونسی بات کیا رہا ہوں سوریے گا کہ میں ایک شاعر بول رہا ہوں یارو تم ہوشیار رہو نفرت کی ہر عادی سے اب لڑنے کو تیار رہو میں ایک شاعر بول رہا ہوں یارو تم ہوشیار رہو نفرت کی ہر عادی سے اب لڑنے کو تیار رہو مندر مسجد کر کے ہم کو آپس میں یہ باتیں گے تمہیں دوں میں مسلم لے کر ووٹ ہمارا کاٹیں گے سنیے میں جو بات کہنے جا رہا ہوں پوری رات آپ نے کیا سنا کیسے سنا اگر میرے اس پیغام کو آپ اپنے ساتھ لے گئے تو یقیناً آج کے اس بشائرے کی کامیابی کی زمانت شاید یہ بات ہو سکتی میں پڑھ رہا ہوں کہ میں ایک شائر بول رہا ہوں یارو تم خوشیار رہو ریان بھائی آپ کے لیے بھی یہ نیا شیئر ہے میں پڑھ رہا ہوں سنیے گا کہ میں ایک شائر بول رہا ہوں یارو تم خوشیار رہو نفرت کی ہر عادی سے اب لڑنے کو تیار رہو مندر مسجد کر کے ہم کو آپس میں یہ باتیں گے تم ہندو میں مسلم کہہ کر ووٹ ہمارا کاٹیں گے ووٹ کی خاطر یہ ہم کو پھر آپس میں لڑوا دیں گے ووٹ کی خاطر یہ ہم کو پھر آپس میں لڑوا دیں گے دریہ پروالو اگلی بات جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ چوکوں گے میں پڑھ رہا ہوں کہ میں ایک شایر بول رہا ہوں یارو تم خوشیار رہو نفرت کی ہر عادی سے اب لڑنے کو تیار رہو مندر مسجد کر کے ہم کو آپس میں یہ باتیں گے تم ہندو میں مصرف کہہ کر ووٹ ہمارا کاٹیں گے ووٹ کی خاطر یہ ہم کو پھر آپس میں لڑوا دیں گے ووٹ کی خاطر یہ ہم کو پھر آپس میں لڑوا دیں گے ان کا کیا ہے یہ پھر سے ایک پلوا ما کروا دیں گے میں ایک شایر بول رہا ہوں یارو تم خوشیار رہو نفرت کی ہر عادی سے اب لڑنے کو تیار رہو مندر مسجد کر کے ہم کو آپس میں یہ باتیں گے تم ہندو میں مصرف کہہ کر ووٹ ہمارا کاٹیں گے ووٹ کی خاطر یہ ہم کو پھر آپس میں لڑوا دیں گے ان کا کیا ہے یہ پھر سے ایک پلوا ما کروا دیں گے ان کا کیا ہے یہ پھر سے ایک پلوا ما کروا دیں گے ہندو مسلم مل کر نکلو دیش کو پھر آزاد کرو ہندو مسلم مل کر نکلو دیش کو پھر آزاد کرو لوٹا دو ان بہروپیوں کو پھر ان کے گھر بار میں لوٹا دو ان بہروپیوں کو پھر ان کے گھر بار میں بہت بہت شکریہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں تعلیہ مل گئی جتنی ملنی تھی لیکن اب تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائیے چاچا میں پڑھوں اجازت اے میری قوم کے نوجوانوں سنو بات میری اے دینی گھرانوں سنو آج تم کو تم ہی سے ملاوں گا میں کیا ہو تم یہ حقیقت بتاؤں گا میں تم ہی تو مصطفہ کے زمانے سے ہوں ہاں تم ہی مطلب کے گھرانے سے ہو تم ہی تو مصطفہ کے زمانے سے ہو ہاں تم ہی مطلب کے گھرانے سے ہو آج تعلیم سے دور تم ہو گئے اپنی قسمت پہ مجبور تم ہو گئے گھر بچانا ہے اب دینو ایمان کو جاگنا ہوگا ہر ایک مسلمان کو جاگنا ہوگا ہر ایک مسلمان کو جاگنا ہوگا ہر ایک مسلمان کو کہ کیا خبر ہے کہ تم کس وسیلے سے ہو تم تو حضرت عمر کے قبیلے سے ہو کہ کیا خبر ہے کہ تم کس وسیلے سے ہو تم تو حضرت عمر کے قبیلے سے ہو کیا پتا ہے تیرے کون حضرت علی جن سے لرزہ ہے خیبر یہاں آج بھی تین سوتے رتھے تین سوتے رتھے صرف تم بدر میں تالیاں ملنی چاہئے کہ تین سوتے رتھے صرف تم بدر میں یاد کر یاد کر فتح کر رالہ میدان کو جاگنا ہو کہ تین سوتے رتھے صرف تم بدر میں یاد کر فتح کر رالہ میدان کو جاگنا ہو گا ہر ایک مسلمان کو جاگنا ہو گا ہر ایک مسلمان کو چاچا علماء اکرام بھی بیٹھے ہوئے خفاظ اکرام بھی شاید بیٹھے ہوئے میں ان کے حاضر میں اسلام کے تاریخ اٹھاتا ہوں اور پڑھتا ہوں سنیے گا اگر میں نے کچھ بیتر کہا ہو صدر مشارہ سے دعائیں مادتا ہوں حاضر کرتا ہوں سنیے کہ یاد کر تیرے اجداد جب جب اٹھے سنیے گا کہ یاد کر تیرے اجداد جب جب اٹھے قیسر ہو کس را قدموں میں ان کے جھکے عظم تاریخ میں جن کا فول عاد ہے یہ بتا کیا انہیں کی تُو اولاد ہے پھر اسے دنیا میں ہوگی حکومت تیری پھر اسے ہوگی دلوں پر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر حکومت کیسے کی سب سے پہلے دلوں پر حکومت کی تب میں پڑھتا ہوں کہ پھر اسے ہوگی دلوں پر حکومت تیری پہلے مضبوط کر اپنے ایمان کو جاگنا ہوگا ہر ایک مسلمان کو جاگنا ہوگا ہر ایک مسلمان کو ہمارا ایمان کیوں مضبوط نہیں ہو رہا 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 ہمارا ایمان اس لئے مضبوط نہیں ہو پا رہا ہے کہ تم کو ہونا تھا کیا اور کیا ہوگے آج مضبوط 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 میں اگلی کہنے جا رہا ہوں آپ سب کی دعائیں ملے چاہیے میں پڑھتا ہوں سنیے گا کہ تم کو ہونا تھا کیا اور کیا ہوگے آج مسلک کے جھگڑوں میں تم کھو گئے ہوشیاں سننی پر اہل ایمان ہو جو بھی ہو پہلے تم ایک مسلمان ہو تم کو بیدار رہو نہ ضروری ہے اب تم کو بیدار رہو نہ ضروری ہے اب ور نہ کھو دو کہ تم اپنی پہچان کو جاگ نہ لیکن آخری بات میں ایک کہتا ہوں اس کے بعد ایک فلسطین کی نظم ہے میری عبابی میں اس کو پڑھوں گا آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں دریہ پروالو کہ مت ہو مایوس یہ پل بھی کٹ جائے گا ظلم کا جو ہے بات وہ چھٹ جائے گا چاہتا ہوں مگر مجھ سے واتا لیبھا ہو یہ تم ہے یہ ظلم کا بادل کیسے چھٹے گا ہمیں صرف ایک کام کرنا ہوگا میرے بزرگ بیٹھے ہوئے میرے نوجوان بھی بیٹھے ہیں اگر یہ مشورہ جائز ہو میرا پیغام جائز ہو تو میری بات کی تائیر کرنا اور لوگوں تک پہنچانا میں پڑھ رہا ہوں کہ مت ہو مایوس یہ پل بھی گٹ جائے گا ظلم کا جو ہے بادل یہ چھٹے جائے گا ہاں مگر مجھ سے واتا لیبھا ہو یہ تم ہاں مگر مجھ سے واتا لیبھا ہو یہ تم اپنے بچوں کو پہلے پڑھاؤ گے تم اپنے بچوں کو پہلے پڑھاؤ گے تم جب خدا ساتھ ہے پھر تو درتا ہے کیوں جب خدا ساتھ ہے پھر تو درتا ہے کیوں وہ چھکا دے کا قدموں میں سلطان کو جاگنا ہوگا ہر ایک مسلمان کو جاگنا ہوگا ہر ایک مسلمان کو دوستو بہت بہت شکریہ نظم مکمل ہوئی ایک نظم میں ابابیل والی نظم پڑھ دوں پھر اس کے بعد میں پڑھنا ہوگا وہ میں پڑھ دوں گا دیکھیں ہے کیا کہ یہ نظم بہت اونچے اسکیل میں ہے اور مائیک اور گلے کا جو حال ہو رہا ہے پتنے میں نباہ پاؤں گا کیا نہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں میں اس نظم کو بھی سنا ہوگا انشاءاللہ سنا ہوگا ایک نظم آپ سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین ہماری قبلہ اول وہاں کیا ہو رہا ہے آپ سب سمجھ دیں آج کے ایک سال پہلے دریابر کے لوگوں ایک بیڈیو وائرل ہو رہا تھا بیڈیو یہ وائرل ہو رہا تھا کہ ایک ننہ سا ماؤسون سا بچہ چھ سال کا سات سال کا جچہ ننگے بدن اس کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا صرف ایک پینٹ وہ بچہ مسجد اقصہ کے سامنے یعنی قبلہ اول کے سامنے اسرائیلی فوجوں کے سامنے جن کے ہاتھوں میں ایک اے فارٹی سیور سے اپ ڈیٹ گن ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر گولی بار نہیں ہے تو میرے سینے پر مارو جب تک میرے بدن میں جان رہے گی تب تک میں اپنی مسجد اقصہ یعنی قبلہ اول پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا وہ بچہ وہی کھوٹنوں کے پل بیٹھ جاتا ہے اور جب اسرائیلی فوج کا نوجوان یہ بات سنتا ہے تو ہس دیتا ہے اس کا مزاق اڑاتے ہوئے کہ چھوٹا سا بچہ لیکن وہ بچہ ننگے بدن بھٹنوں کے پل وہی بیٹھ جاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کے طرف اٹھا کے اللہ سے ایک دعا کرتا ہے یہ بیڈیو وائرل ہو رہی تو میں سوچ رہا تھا میں اس کی زبان نہیں سمجھ رہا تھا وہ عربی زبان میں کچھ بول رہا تھا لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ بچہ اللہ سے ماں کیا رہا ایک نظر میں نے لکھی اس بچے کی دعا کو میں نے آپ سب کو بتانے کی کوشش کی وہ نظر میری شنافت بنی آج جو ہو رہا ہے فلسطین میں ستائیس ہزار سے زیادہ لوگ قتل کر دیئے گئے معصوم بچے عورتیں گھر اجڑ گئے ستت پرسنٹ سے زیادہ وہ بچہ دعا کیا کر رہا ہے شریک ہوئی گا اس دعا میں میں پڑھتا ہوں سنیے گا وہ بچہ دعا یہ کر رہا ہے کہ قہر یہ ظلم کا مجھ پہ ٹوٹا ہے کیوں اے خدا مجھ سے تو اتنا روٹا ہے کیوں سنیے قہر یہ ظلم کا مجھ پہ ٹوٹا ہے کیوں اے خدا مجھ سے تو اتنا روٹا ہے کیوں لاشے اور اجڑے گھر میں دکھاؤں کسے خون یہ داستا میں سناؤں کسے پڑھ کے ہوں رو رہا سو رے یاسین میں تیری دنیا کا بے پس فلسطین میں کب تلک ظلم شیطان پتا تھائیں گے کب تلک ظلم شیطان پتا تھائیں گے آسمان سے عبابیل کب آئیں گے آسمان سے اب آفیل کب آئیں گے آسمان سے اب آفیل کب آئیں گے آسمان سے اب آفیل کب آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راست کے عادے پہر جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور راہ پر سوار ہو کے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس پہنچتے ہیں وہ بچہ اس تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے ایک بات کہتا ہے اللہ سے پریاد کرتا ہے کیا کہتا ہے سنیے گا کہ آسمان سے اب آفیل کب آئیں گے کہ یہ فضا ہے وہی یہ جہاں ہے وہی یہ زمین ہے وہی یہ جگہ ہے بیٹھ پر راک پے ساتھ جبریل کے رات آدھی ڈھلے آئے تھے جب نبی ایک مسلح پیچھایا زمین پر میرے دریا پر والو میرا ساتھ سے را کہ یہ فضا ہے وہی یہ جہاں ہے وہی یہ زمین ہے وہی یہ جگہ ہے وہی بیٹھ پر راک پے ساتھ جبریل کے رات آدھی ڈھلے آئے تھے جب نبی ایک مسلح پیچھایا زمین پر میرے اور سب انبیاء بن گے مقتدی اور سب انبیاء بن گے مقتدی اس مبارک کے ایک مسلح پیچھایا زمین پر میرے اور سب انبیاء بن گے مقتدی اس مبارک زمین پر تیرے بندوں کے اس مبارک زمین پر تیرے بندوں کے اور کتنے کیے سر قلم جائیں گے آسمان سے اب آبیل کب آئیں گے ستائیس ہزار ستائیس ہزار کی تعداد کم نہیں ہوتی ستائیس ہزار لوگوں کا قتل پچھلے چھلے مہینے میں کیا گیا فلسطین میں وہ بچہ ایک دعا کر رہا ہے اور دعا صرف اس بچے کی دعا نہیں ہے پورے دنیا کے مسلمانوں کی دعا ہے اور اس دعا میں ہم کو آپ کو شریک ہونا چاہیے وہ دعا کیا کر رہا ہے چھچا سنیے گا وہ دعا یہ کر رہا ہے کہ آسمان سے آبابیل انیل بھائی جذبہ بتاؤن کا جس علاقے میں ستائیس ہزار لوگ قتل کر دیئے گئے ہوں اس علاقے کا ایک بزرگ ہاتھوں میں مٹھائی کر ڈپا لے کر دوڑتا ہے بازار میں آتا ہے اور لوگوں کو مٹھائی کھلاتا ہے کس پاس پر جانتے ہیں اس پاس پر کہ میرے گھر کے سارے لوگ شہید ہو گئے مٹھائی کھائیے اس کے آگے کوئی جذبہ ہے کیا ستائیس ہزار لوگ جہاں قتل ہو گئے ہو اس علاقے کا چار سال کا بچہ چھ سال کا بچہ ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے اور اس گیت کے اپنا نام لکھ باتا ہے میرا نام لکھئے کس لیے جانتے ہیں اس لیے کہ شاید میں شہید ہو جاؤں تو میرے گھر والے مجھے بسنانے کے لیے کیا کریں؟ پہچان لیں جب یہ جذبہ ہو تو اس کے آگے کچھ بچتا ہے کیا کھانا بند کر دیا گیا پانی بند کر دیا گیا تیل بند کر دیا گیا پھر بھی وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن دنیا بتاتی ہے کہ وہ دہشت کر دے رہے ہیں نہیں دہشت کر دے رہے ہیں ہم نے جیسے گریزوں سے لڑا تھا ویسے وہ بھی لڑ رہے ہیں ان کا بھی دنش غلام ہے خود کو آزاد کرانے لے کے لیے اور دنیا ان مجاہدین کو کیا کہہ رہی ہے تیل بند کر دے رہے ہیں تب میں ایک بند پڑھتا ہوں سنیے گا ستائیس ہزار لوگ مارے گئے وہ بچہ دعا کر رہا ہے وہ بچہ دعا یہ کر رہا ہے کہ آسمان سے ابابیل کب آئیں گے کہ ایک سالہ رلش کر جی آلا کوئی کرتے پیدا تو اللہ حوالہ کوئی کہہ رہی ہے تڑپ کر میری سرزمی تو بچا لے میرا قبل اوولے کہ کہر ہم پہ نہ ہو پھر سپر پا کوئی اگلی بات اگلی بات میں جو کہنے جا رہا ہوں اس دعا کا نچھوڑ ہے دریاء پر والوں ہاتھ اٹھانا میں جو بات کہنے جا رہا ہوں کہ کہر ہم پہ نہ ہو پھر سپر پا کوئی بھیج دے پھر خلیفہ امر سا کوئی بھیج دے پھر خلیفہ امر سا کوئی ہوگا آزاد بیت المقدس یہ پھر بن کے سلطان ایو بھی ہم چھائیں گے آسمان سے اب آبین کب آئیں گے دوستو بہت بہت شکریہ موسیقی